جہاں کا خزانہ ملا ہے خلاقہ جنت میں وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دومت ملی ہے کسی دو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا سکانہ ملا ہے مقامی بن کے آیا تو نراہی بن کے آیا ہے مقامی بن کے آیا تو نراہی بن کے آیا ہے یہ دنیا رزمدہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے کچھ اچھے کام کرو کچھ اچھے کام کرو اس دو تارے فاہی میں کچھ اچھے کام کرو اس دارے فاہی میں ہمیشہ کے لیے نئی رہا ہے اس دارے فاہی میں کچھ اچھے کام کرو چار دن کی زدگانی میں سمانے میں سمانے میں سمانے میں کچھ اچھے کام کرو جمال ہی حسن جمیعہ فسانہی حسنو علیہ وعالہی موت خدا دی حرکو دا جی موت خدا دی حرکو دا جی کر دے دی موسیقی نیدہ دی ساتھے رومن کو رب داتا پہ کرو موسیقی 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 دنیا فانی میں کہیں نہیں رہنا یہ دنیا دے اُتھے بڑے بڑے خیروں نے آئے جنہاں دے گردن دے پر سریعہ آئے وہ بھی یہ دنیا دے چلے گے شدار چھے آئے کرو چھے آئے وہ بھی چلے گے اتھا کئی آئے کئی چلے گے کئی سلطان ستندر یہ دنیا دے اُتھے لگے یہ دنیا دے کہیں نہیں رہنا باقی رہے ترابعی ذات اللہ اُتھے لگا رہے اور جا رہے تو مصطفیٰ دا ذکر رہے آقا قریب علیہ السلام علیہ السلام دا ذکر پاک اللہ اُتھے لگا رہے اشارت بھرمایا جبرائیل وانی میرے معبول کو آقا ہے میرے آقا ہے میرا معبول اتھے لے ذکر کو کھی میں بلند کر چکے کہ برئیلی امین جس وقت اللہ اپن عزت کا پیغام گھن کے آیا آقا قریب علیہ السلام نے برمایا اندلاہ بین تر جار دے اللہ اپن عزت نے اشارت بھرمایا میرے معبول کو آقا جتا میرا ذکر ہو سی اتھے لگا جو ایلٹ و علیہ آقا کی مساجدن روح زمین کے کھولے کھولے چپے چپے دوتے جتا جتا میری اطاعت ہو سی تا تیری اطاعت ہو سی اللہ فرمائے دے میری حرمہ برداری میری تابداری تو بعد میرے مصطفیٰ دیلی تابداری کرو میرے آقا دینار محبت لکھو آقا قریب علیہ السلام دی مصطفیٰ دینار محبت دل دے مستفادی محبت دل دے مستفادی محبت دل دے نمازہ پڑھ تو زکاة حج پرائز کھارے کر لیکن مصطفیٰ دی محبت جائیں تو کچھ بھی گئے مصطفیٰ علیہ السلام کے حلاموں ہر چیز نے مصطفیٰ دی ذکر کیتے ہیں ہر چیز نے تھرکتہ نے بھی مصطفیٰ دا ذکر کیتے ہیں یہ تھرکتہ ہیں نا یہ بھی مصطفیٰ دا ذکر کرے ہیں آقا قریب علیہ السلام دی بارگاہ دے میں ایک عرابی آیا جو نے دہاب درہ ورنوالہ ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ بچ آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا آقا دی بارگاہ بچ آرسکتوں سے یا رسول اللہ قلبہ تپڑھ کی جو مسلمان تکھی گیاں دے اور میں تو انہیں ایمان کہنا میرا ایمان پتہ تھی انہیں واستے موجزہ ہو دے تو موجزہ دکھاؤ ہاں کہ میرا کہاں کی ایمان مضبوط ہی ورنی ہے آقا نے فرمایا اے عرابی کیا دے کھڑا چاہنے عرابی نے عراب کی تھی یا رسول اللہ جڑا سامنے یہ داپک کھڑے نا کہ چلتا ہو یا تو حال کرمہ میں چاہویں گے مہمان جنسہ تو صحاب اور زبان ربی ہے سچے رسول ہے اللہ دکھ یار عرابی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ تو کار وردہ آج لوگ یہ یاد میں کیا کر سکتا نعوذہ بلگا بن زالے کپڑی کتابوں میں جو لکھی بیٹھے مصطفحان علیہ السلام کو جوال کے پچھے لکھائے نہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اے عرابی اچھائی ہو دے کھڑا چاہنے چلو میں نہیں رہا ہمانی میرا پیغام بھی دے پیغام کو داریو تو آپ دیکھو آپ نے حبیب آقا علیہ السلام اپنی بارے رسول ہے عرابی آقا علیہ السلام حق حق دارے اے عرابی چل دے چل دے جس مطبا تو درخت پلوگے دے آجتے کو آپ نے آقا کریم علیہ السلام سلام بھی دے دے پہندے اپنی بارڈاوی سلیدے پیغام بھی دے دے اے عرابی دائی ہو پیغام پوچانونا حای درخت نا سلن شکھ کہیں ملے سجنہ دے کہیں ملے طبے ہن دے کہیں ملے شعار کہیں ملے جنوح اپنی جڑھا کو زمین دے جدا کریں گا مستفاد قدمہ جو تھی شکیا پہ تھی پڑھتا ہے السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں دساؤ کہ جرول درخت اپنی جڑھا کو زمین دے جدا کریں گا مستفاد قدمہ بھی شکیا ہو سی ہمیں لوگ ساتھوں جو فتحے لے کہ شکا شرک بیدہ کرتا اور بیدہ کا انہوں کو قسمت اپتہ بھی کہنے بیدہ آپ ہی کے گئے یہ بھی انہوں کو پتہ کہنے بیدہ کا قسمت کتنا ہے وہاں کے طرف آگے چھکیا بھی ہے مستفاد عزاق کے جو درود ہوئے پڑھتا پہ آقا نے فرمایا اے درابی کیا این موجہ کافی ہے یہ کیا نہیں دیکھنا چاہلے اور کرے لے یا رسول اللہ جیڑی گواہی جیڑی درود اس کلام طرف سے پڑھل جیڑی طرف کا اپنی زمین دے بچ تو سچا نبی ہے حضرت محترم اللہ نے سچا نبی عطا فرمائے اپنا حبیب عطا فرمائے حبیب وہوں نے ان کو جس تعلیمیں دا اللہ نے سچا نبی ہے اپنے یہ سچا نبی ہے اللہ کو عزت حبیب ہے اللہ نے حبیب اپنے حبیب بھی امت کو عطا فرمائے اور درخت جیرے لے آیا ہو سکتا اور درستا ہو جیرے درخت اے اکل تلیمہ نے دینا سے اے اکل تلیمہ نے دینا سے پاکوروان پاوے شاید مصطفی دیزاہ کی اکل تکا منای اے پین کٹھے مصطفی دنال ترک تھوڑ کے اللہ نے قرآن ترشاقی بھی فرمائیا وا تو عزت رو ہو وا تو عزت رو ہو وا تو سب پے ہو قرعتم و آسیلہ اے مصطفی دنال اتنی پیار کرو اتنی محبت کرو اپنی جان کو لو وفکے اپنے مال کو لگت کے اپنے عزیزوں کو لگت کے اپنے رشتہ داروں کو لگت کے میرے مصطفحان اللہ نے حدیث پاکے قُل میرے مصطفحان وقت تک کامل مسلمان نبن سکتا اپنے مال کو لگت کے حد تک مال عزیز اپنے اولاد کو لگت کے اولاد خدید ہیں اولاد جیرے پاسے تکایویں ہوں پاسے اولاد خلسکتہ کچھا سکتے ہیں چاہتی تک پڑھتا کہ وہاں کےڑی جدہ دو دے وہاں نے فلاں جدہ دو دے پڑھتا câھر دوں کہ وہاں نے کتنا ہے روپے چکے وہاں نے کتنا ہے وہاں پتہ سے ٹائے نہیں وہاں کھڑے تھی کہ مطول دے مطول سکھئے دشاء پران کھڑے ہو رکھے حضرت محطرم برباد بیتی ہیں لہو زمان اپنا قیل خدا اپنے داؤں سے لانیتے ہیں انہوں کو پتہ کہیں کیا چیز ہے اسلام کیا ہے مصنف آدین کیا ہے آج سب تین دبارے بچ پہنی انہوں کو لکو چھوڑینا جانا قربان کی انہوں کو لکو چھوڑینا نے مال دیتے انہوں نے اپنی جان قربان کا دیتی ہے سیدنا صدیق افضار ربی اللہ تعالیٰ نمار اس وقت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ سیدنا صدیق اپر نے بیٹے مسلمان کہنا جنگ دے جان بیٹا ہے یہ دو باب ہے یہ دو بیٹا یہ دو باب جنگ چال چالو ہے تلوار رکھے چلتے ہیں نیزے بے چلتے ہیں اس وقت بیٹا مسلمان کیا تب اپنے والد بھی آجئے اب با منافقین مشرقین دے جامنا دوسرا مصطفہ بے پاسے آوے دوسرا میری تلوار کی زد میں جاوے دہاوے میں تو شفتہ کے پیدری غالب آوے دیا ہی میں تو کچھ چھوڑ دیتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رمہ چلال میں چاہے آپ نے فرمایا کہ ہو میرے بیٹے کہ کاش اگر تُو میری تلوار کی زد میں جانگا میں تے کوئی ادھے تھا تو میرا پتر ہیں میں تیرا ساتھ پنگ کو جڑا کر دیتا ہوں نمازہ حقبہ سے روزہ حقبہ سے زکاة حقبہ سے سب کچھ حقبہ سے مصطفادی محبت حقبہ سے اگر مصطفادی محبت کہنی مصطفانہ رشتہ کہنی تول نماز بھی بیکار ہے اور روزہ بھی بیکار ہے اللہ پہ پیارے حقیب علیہ السلام نے اللہ دے کہنا آپ جو بڑی ہے مصطفاد سب کے بڑی ہے یہ دنیا جو بڑی ہے مصطفاد سب کے بڑی ہے میرے قریم آقا علیہ السلام نے میرے خائی عزیزم آپ اس پر بیر برسال بڑی سوہی ناک پر پڑھ جائے ہیک ہیک ہی سلام قرآن و حدیث پہ دال مالا مالا آقا قریم علیہ السلام میں روٹی جو سیدنا امہ عیشہ صدیقہ نے جو لئی تندور دیگے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا آج صدیق اکبر حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھے انتنور جو تو روچہ لیں گیا آقا آئے نے پیڑا بنے پی آئی حضور نے فرمایا عیشہ ہاتھو آنیا میں کو دے مائے روٹی جو لگی نا اور روٹی تندور جو پیاں روچہ پک گیاں جیڑی مصطفاد جیڑے روٹی کو ہاتھ لگا ہو روٹی کتی رہ جائے ہم عیشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ نے پیش دن یا رسول اللہ پیاں روچہ دا پک گیاں جیڑی دوسرا روٹی لگیا جن کا پکی نہیں آپ ساتھا جیڑی دوسرا روٹی